موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھری انٹیگریشن اور اس لیکچر میں ہم کچھ تھیورمز پڑھیں گے انٹیگریشن سے ریلیٹڈ یعنی کہ انٹیگریشن پہ کچھ تھیورمز ہیں وہ ہم یہاں پہ اس لیکچر میں پڑھیں گے مذہب کہ ٹاپک کا نام کیا ہوگا تھیورمز تھیورمز انٹیگریشن کو انٹیگریشن بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں انٹی ڈیریوٹیوٹیوز یوز کروں ٹھیک ہے انٹی ڈیریوٹیوز تھیورمز کون کون سے ہیں جس طرح سے ہم نے ڈیریوٹیوز کے بھی ڈیفرنسیشن کے بھی تھیورمز کچھ پڑھے تھے اسی طرح سے اس کے بھی کچھ تھیورمز ہیں اسی طرح سے کہ آپ نے ڈیفرنسیشن میں پڑھا تھا میں ڈیفرنسیشن یا ڈیریوٹیوز کی ڈیریوٹیوز کی اگزیمپل اس لئے باہر پر دیتا ہوں کیونکہ ہم ایک تو وہ پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے ڈیریوٹیوز کا چپٹر کریر ہو چکے اور دوسرا یہ کہ ڈیریوٹیوز اور انٹیگریشن کا آپس میں ریلیشن بھی ہے ڈیریوٹیوز یعنی کہ انٹی ڈیریوٹیوز یا انورس آف ڈیریوٹیوز اس لئے میں اگزیمپل دیتا ہوں ڈیریوٹیوز سے ڈیریوٹیوز سے ڈیریوٹیوز تو جیسے کہ ہم نے ایک تھیورم پڑھا تھا ڈیریوٹیوز میں جب ڈیریوٹیوز کا چپٹر ہم نے شروع کیا تھا اس میں کیا تھا کہ جب کوئی کونسٹنٹ کسی فنکشن کے ساتھ ملٹیپلے ہو رہا ہے ایک کونسٹنٹ ہے فنکشن ہے اس کا اگر ہم ڈیریوٹیوز فائنڈ کرنا چاہیں تو کس طرح سے فائنڈ کرتے تھے کونسٹنٹ کو ہم باہر لکھ لیتے تھے اور فنکشن کا ہم ڈیریوٹیوز فائنڈ کر لیتے تھے اسی طرح تھا اسی طرح سے اگر کوئی فنکشن کسی کونسٹنٹ کے ساتھ ملٹیپلے ہو رہا ہے مطلب کہ پروڈکٹ ہے ایک کونسٹنٹ اور فنکشن کا تو اس کی ہم نے انٹیگریشن فائنڈ کرنا ہے اس کا انٹیگریشن فائنڈ کرناには بیחر اس فیکتیاại pockets جو بھی ہے ٹھیک ہے وہ کس کے ہسے کیا کونسٹنٹ کو آپ باہر لیں گے انٹیگریشن سے اور کہ انٹیگریشن فائنڈ کر نے گے آ کرنے گے آپ فنکشن کی یہ ہے انٹیگریشن، یہ ہے Тоیرم جب کونسٹنٹ کسی فنکشن کے ساتھ ملٹیپلے ہو رہا ہے اور آپ نے اس کا فائنڈ کرنی ہے تو integral سے باہر لے آئیں گے کا constant کو اور function کا آپ integration فائنٹ کر لیں گے تو چلیں ایک تو theorem ہو گیا دوسرے theorem پہ آتے ہیں دوبارہ سے میں derivatives کی ایک example دوں گا کہ جیسے functions دو functions ہیں یا تین functions ہیں جتنہ بھی functions آپس میں sum ہو رہے ہیں یا subtract우 رہے ہیں suppose یہ ہے f1 x اور sum ہو رہا ہے یا subtract ہو رہا ہے بیچ میں پلس کا سائن ہے اور پھر دوسرا فنکشن آجاتا ہے ف2 ایکس ٹھیک ہے تو اس کا آپ نے ڈیریویٹک فائنڈ کرنا ہوتا تھا تو آپ نے آپ کیا کرتے تھے ان دونوں کا الہدہ الہدہ ڈیریویٹک فائنڈ کرتے تھے اور بیچ میں پلس یا مائنس کا سائن جو بھی ہے وہ ہی لگا دیتے تھے جس طرح سے میں آپ کے سامنے اب لکھ رہا ہوں ف1 ایکس پلس یا مائنس ف2 ایکس ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں انٹیگریشن بھی یہ ہے کہ اگر ایک یا دو یا دو سے زیادہ جو فنکشنز ہیں وہ سام ہو رہے ہیں یا سبٹریکٹ ہو رہے ہیں آپس میں ٹھیک ہے یہاں سے ہم کرتے ہیں یہ پلس ہے یا مائنس ہے ف2 ایکس ہے ٹھیک ہے دوسرا فنکشن پھر پلس مائنس ہے ف3 ایکس ہے تین فنکشن میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ایکزیمپل کے طور پر تو اس کا ہم نے انٹیگریشن اگر فائنڈ کرنا ہے ان کا ٹھیک ہے تو کس طرح سے ہوگا ہر ایک فنکشن کی انٹیگریشن علیدہ سے اور درمیان میں پلس یا مائنس جو بھی پہلے سے سائن ہے وہی رہے گا ٹھیک ہے جس طرح سے یہ ہے پلس مائنس انٹیگریشن آف ایف ٹو ایکس ڈی ایکس پلس مائنس ایف تھری ایکس ڈی ایکس ٹھیک ہے تو مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ایکسپلین کرنا چاہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ انٹیگریل آف سم اور دیفرنس آف ٹو فنکشن is equal to the sum آف در انٹیگریل ٹیک ہے میں ساتھ لکھ بھی دیتا ہوں the integration یا انٹیگریل آف سم آف ٹو فنکشن یا سے زیادہ آف ٹو فنکشن آف اور مور ٹیک ہے is equal to the sum of their integrals ٹیک ہے تو یہ ہو گیا دوسرا theorem اب ہم نیکسٹ theorem پہ جلتے ہیں ثرڈ آپ سے کہہ سکتے ہیں تو وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا فنکشن ہے سپوز ایک فنکشن ہے اور اس کی پاور ن ہے ن کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے زیرو تو نہیں 1 ہو سکتا ہے 2 ہو سکتا ہے 3 ہو سکتا ہے لیکن ن جو ہے منس 1 نہیں ہونا چاہیے ساتھ میں ملک دوں اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ویلی ہو سکتی ہے تو اگر کوئی فنکشن ہے اس کی پاور ن ہے اور ن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا وہ ساتھ میں اس کا جو ہے ڈیریویٹیو اس کے ساتھ ملٹیپلیہ ہو رہا ہے یہ ہے پرائیم آف ایکس ٹھیک ہے تو اس کیسے میں آپ اگر اس کو ڈیریویٹ کریں یا انٹیگریٹ کریں تو یہ کس کے ایکل ہوگا یہ ایکل ہوگا ایکس یعنی کہ اسی فنکشن کی جو پاور ہے پہلے سے این اس میں ایک ایڈ کر دیں این پلس ون اور جو پاور اب بن چکی ہے اسی سے آپ ڈیوائیڈ کر دیں یعنی کہ این پلس ون سے ایک دیوائیڈ ہو جائے گا اس کی ایگزیمپل ہم دیکھ لیتے ہیں ایکس ایگزیمپل یہ ہے کہ سپوز میں x کا ڈیریویٹیو لیتا ہوں میں انٹیگریشن لیتا ہوں میں بہر بہر ڈیریویٹیو کا ہے لاب سیوز کر دیتا ہوں تو انٹیگریشن ہم ابھی پڑھ رہے ہیں تو انٹیگریشن میں لے رہا ہوں جی انٹیگریل فائنڈ کر رہا ہوں x کا یہ کس کے ایکل ہوگا x سکیر بائی 2 کیسے یہی چیز یہ بن گئی ہے اگر میں اس کو آپ اس طرح سے سمجھانا چاہوں کہ یہ x ہے اس کی پاور کیا ہے x کی پاور 1 ہے کیونکہ کوئی پاور نہیں نظر آری آپ کو تو یہ 1 ہے تو x کی پاور 1 ہے ساتھ میں x کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو اسی کا ہم ڈیریویٹیو نہیں لے رہے x پاور 1 انٹو 1 کیا ہے x ہی بنتا ہے تو اسی کو میں نے اس طرح سے آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے لکھ بھی ہے x کو x انٹو 1 تو اب یہ وہی فارم نہیں بن گی یہ فنکشن ہے x اور اس کی پاور ہے 1 ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کا ڈیریویٹیو ملٹیپلی ہو رہا ہے حالانکہ یہاں پہ 1 لکھا نہیں ہوا تھا میں نے خود سے لکھ دیا کیونکہ اگر کوئی نہیں ملٹیپلی ہو رہا تھا آپ آئیڈینٹیو کو ملٹیپلی ہے تو کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو مطلب کے اب اس کو ہم کر سکتے ہیں کہ x کی جو پاور ہے 1 اس میں ایک ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اور اب جو پاور بن گی ہے 1 پلس 1 اسی سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ بن گیا x سکیر بائی 2 ایک اور اگزیمپل بھی کر سکتے ہیں کہ x سکیر ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے x سکیر ہے اس کا انٹیگر لینا ہے بیت رسپیکٹ ٹو x تو یہ کیا بنے گا x کیو بائی 3 ساتھ میں c مس کر رہا ہوں ٹھیک ہے پلس c جہاں وہ لازمی آئے گا ساتھ میں پلس c پلس c ٹھیک ہے اچھا x کیو بائی 3 بن رہا ہے اگر اس کو بھی اسی فارم میں میں لکھنا چاہوں یہ کیسے مطلب x کیو بائی 3 کیسے آگیا x سکیر کو آپ لکھیں تو x کی پاور 2 اور x کا ڈیوائیڈیو کیا ہوتا ہے into 1 لکھتے ہیں ٹھیک ہے with respect to x آپ integrate کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ فنکشن کیا ہے f of x فنکشن f of x وہ ایکو ہے x کے یعنی کہ فنکشن x اور اس کی پاور کیا ہے کیسے میں 2 ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں فنکشن کا derivative موجود ہے تو اب یہ ہم فارمولا یا theorem apply کر سکتے ہیں کہ فنکشن x ٹھیک ہے اس کی پاور میں ایک increment کر دیں یعنی کہ پہلے سے 2 ہے تو 2 پلس 1 ہو جائے گی اور جو اب پاور بنی ہے 2 پلس 1 اس سے ریوائیڈ کر دیں یعنی کہ یہ بن گیا x کیو بائی 3 پلس c ٹھیک ہے تو یہ ہوگی اس کی integration اب اب اس کو ہم پروو بھی کر لیتے ہیں کیسے اس کے ایک و لگی چلیں پروو کرتے ہیں پروو میں یہ ہے کہ f آف ایکس پاور n پلس 1 کا derivative ہم فائند کرتے ہیں f آف ایکس کی پاور کیا ہے n پلس 1 ٹھیک ہے اس کا ہم derivative فائند کرتے ہیں دی بائی دی ایکس وید رسپیکٹو ایکس فائند کرتے ہیں تو یہ کس کی ایکو لائے گا n پلس 1 انٹو f آف ایکس کیا پاور کیا آئے گی اس میں اب دی بائی دی ایکس اگر آپ کو یاد ہو ابھی تک تو یعنی کہ ہم نے f of x power n plus 1 کا derivative فائنڈ کیا ابھی تک اور definition کیا ہے integration کی اگر integration کی definition آپ کو یاد ہو تو وہ ہوتی ہے inverse of derivative مطلب کہ اس کی میں integration فائنڈ کروں تو یہ فنکشن واپس آ جانا چاہیے ایسا ہی ہے مطلب کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اب ہمارے پاس فنکشن آیا ہے n plus 1 into f of x power n اور ساتھ میں f prime of x اس کی ہم اگر integration فائنڈ کریں تو with respect to dx یہ کس کی ایک اولانے چاہیے جس سے یہ drive ہوا ہے drive کس سے ہوا ہے جس کا نمی derivative لی ہے derivative کس کا لی ہے اس فنکشن کا ٹھیک ہے یہ مطلب کہ f of x کی power n plus 1 کا اس کے ایک اولانے چاہیے اس کا integration ٹھیک ہے تو چلیں اب اس کو solve کر دیکھتے ہیں f of اب میں نے جو پہلا theorem آپ کو بتایا تھا کہ constant سے multiply ہو رہا تو constant باہر لیاتے ہیں وہ بھی یہاں پر use ہو گیا ٹھیک ہے n plus 1 کیا ہے n ایک constant ہے f 1 بھی constant ہے دونوں کا sum بھی constant ہوگا تو n plus 1 باہر آ جائے گا یہ n plus 1 باہر آ گیا اور integral sign یہاں چلے گا ٹھیک ہے f of x power n اور ساتھ میں f prime of x dx اور یہاں پر پہلے سے موجود ہے f of x power n plus 1 اچھا اب اس constant کو ہم دوسری سائٹ پہ لے آ سکتے ہیں مطلب کہ یہ رائٹ سائٹ پہ ہے تو لیٹ سائٹ پہ آ کے کیا ہو جائے گا رائٹ سائٹ پہ multiply ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہاں بھی آ کے divide ہو جائے گا چلیں divide کر دیتے ہیں یہاں پہ لے آ کے f of x power n plus 1 divided by n plus 1 is equal to integral of f of x power n اور ساتھ میں f prime of x dx کیا یہ وہی چیز نہیں بن گی لبکہ function کی power n اس طرح سے میں لیکھ دیتا ہوں function کی power n اور ساتھ اس کا derivative موجود ہے اس function کا تو اس کا integral equal کس کے ہے اس function کی power میں n plus 1 کرتے ہیں اور derivative ڈیوائیڈڈ بائی اسی پاور جہاں مطلب ہے مطلب ہے n plus 1 ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا proof اس theorem کا third theorem کا لیکن یہاں پر ساتھ میں plus c بھی آ جائے گا کیونکہ integral ہم لے رہے ہیں تو یہ indefinite integral ہے اس میں کوئی interval ہم نے given نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پر اسی ہے indefinite ہے یہاں پر c بھی آپ ساتھ میں add کریں گے تو اس کو ہم جیسے ہی ہم نے integral کا sign لگایا دوسرے سایڈ پر c add کر دینا چاہیے یہاں پر بھی c آ جائے گا اور یہاں پر بھی ٹھیک ہے اب next theorem پر چلتے ہیں ایک اور theorem ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی function ہے جو ہم نے اس سے پچھلے theorem میں کہا تھا کہ n should not be equal to minus 1 مطلب میں نے یہاں پر کہا تھا n should not be equal to minus 1 اگر n equal to minus 1 ہو تو کیا ہوگا مطلب کہ f of x ہے اس کی power کیا ہے minus 1 ہے ٹھیک ہے پہلے n تھی n اور n کو ہم نے define کیا تھا کہ n minus 1 نہیں ہونے چاہیے اب ہم n minus 1 والی والی case کو دیکھ لیتے ہیں کہ n جب minus 1 ہوگا اور ساتھ میں وہی derivative function کا ٹھیک ہے اس کو ہم integrate کریں تو کس کے equal آئے گا وہ equal آئے گا nature log of function plus c اس کے equal آئے چاہیے وہ کیسے یا پھر ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ numerator میں چلے میں اس طرح بتاتا ہوں کہ denominator میں جو ہے ایک function ہے f f of x اور اس کے numerator میں اس کا derivative ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر integration فائنٹ کی جائے اس سناریو میں تو لگا نیچرل لگ اس function کے equal آئے گا یہ میں نے ایک ایسے لکھا کیونکہ پاور منس بنیس نیچے لی آیا تو فائن ہوگی فائن ہوگی مطلب کہ اگر denominator میں function ہے اور اس کے numerator میں اس کا derivative مجھے دیا اس function کھا تو اس کو آپ integrate کریں گے as a whole تو کس کے equal آئے گا نیچرل log of that function تو اس کو ہم ایک example سے بھی solve کر لگتے ہیں ایک example میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ suppose ہمارے بیس 1 over x ہے اور اس کو ہم نے integrate کرنا ہے with respect to x دیا تو اس کا integration کیا ہوگا آپ دیکھیں نیچے کیا ہے x اور function یعنی x ہے اوپر numerator میں اس کا derivative موجود ہے x کا derivative کیا ہوتا 1 ہوتا نیچے function ہے اوپر derivative ہے اس کا آپ integration find کریں گے یا integral find کریں گے تو nature log of function آئے گا function اس case میں x تو nature log of x plus c اس کا result آئے گا ٹھیک ہے suppose اگر 1 over x square ہے تو کیا ہوگا اس کا integration کیا یہ بھی nature log ہوگا نہیں اس کو تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں x power minus 2 ٹھیک ہے سات میں dx اب اس case میں یہ پہلے case بن گیا مطلب کہ یہ case بن گیا function کی power n ہے یہ function کی power n صرف ہم نے n is equal to minus 1 والے case کو یہاں سے نکالا تھا minus 2 بھی ہو سکتی ہے power minus 3 بھی ہو سکتی ہے انٹیگریل فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ فورتھ تھیورم تھا ٹھیک ہے اس کا ہم پروف بھی دیکھ لیتے ہیں یہ تھیورم ہمارے پاس اس کا پروف بھی ہم دیکھ لیتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کہ derivative ہم لیتے ہیں natural log of function کا یعنی کہ d by dx of natural log of function natural log of f of x تو derivative کیا ہوتا ہے natural log کا one over function ساتھ میں پھر function کا derivative ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب natural log کی وجہ سے ہم نے one over function لکھنا ہے پھر بعد میں جو natural log کے ساتھ function ہے اس کا derivative لے لینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا اب ہمیں پتا ہے کہ جو integration ہے وہ inverse of derivative بہت ہے مطلب کہ اس کا ہم integration find کریں یہ جو ہمارے پاس result میں ہے derivative کے بعد یعنی کہ derived function کا ہم integration find کریں تو ہمارے پاس یہ function آنا چاہیے جس سے یہ derive ہو ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ f prime of x یہ ہے divided by f of x ٹھیک ہے اور وزرسپیکٹو ہم نے dx یا x ہم نے اس کو integrate کرنا ہے تو یہ آنا چاہیے by definition f of x کے nature log of f of x کے یہ integration کی definition کی بات میں کر رہا ہوں کہ integration کی definition ہے نا کہ اگر derived جو function ہے اس کا integral find کیا جائے تو ہمارے پاس وہ function آنا چاہیے جس سے یہ derive ہوا ہے تو وہ میں نے definition کے مطابق کو لکھ دیا اب کیا ہے کہ اچھا ساتھ میں پلس سی بھی آئے گا پھر پلس سی اب کیا کر رہے ہیں اس کو میں لکھ سکتا ہوں نا f of x کی پاور مائنس 1 پھر کو لکھ سکتے ہیں ساتھ میں ڈیریویٹیو ہے f prime of x ٹھیک ہے تو اس کو ہم integrate بھی کر رہے ہیں with respect to x تو یہ کس کی equalار ہے nature log of f of x پلس سی کیا وہ یہی وہی theorem نہیں بن گیا function کی پاور مائنس 1 ساتھ میں اس کا ڈیریویٹیو فنکشن کا equal ہوتا ہے کس کے nature log of f of x کے تو یہ بھی وہی ہے function کی پاور مائنس 1 ساتھ میں اس کا ڈیریویٹیو فنکشن کا ٹھیک ہے with respect to x ہم اس کو integrate کر رہے ہیں جو کہ equal آرہا ہے nature log of f of x کے تو اس طرح سے باقی بھی ہم integrals جو ہے formulas ہیں وہ ہم proof کر سکتے لیکن وہ یہاں پر ہم proof نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اسی method سے یا اسی طریقے سے proof کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے proof کرنا ہو جو آپ نے formulas پڑھے ہیں پچھے لیکچر میں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر theorems کمپلیٹ ہوئے یہاں پر اس لیکچر کو بھی ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے next lecture سے اس سے related جتنے ہم نے formulas پڑھے ہیں ٹھیک ہے جتنے ہم نے theorems پڑھے ہیں اس کو use کر رہتے ہوئے ہم exercises اب start کرتے ہیں 3.2 exercise next lecture سے یہاں پر یہ lecture ختم کرتے ہیں